چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ڈیٹا مینجمنٹ ٹاسک کے بارے میں ٹھیک ہے ہم اس کو آج دیکھیں گے اس میں ہمارے دو تین ٹاپکس ہیں ہم ان کو کور کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کافی حد تک اپنا اسکویل کی کہلیں کہ سیونٹی سیونٹی فائیو ایٹی پرسنٹ تک آپ اپنی سیریز اس کی ایڈمسٹریشن کی سن چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہے آج کی پرفارمنس اس ڈیٹا منڈجمنٹ ٹاسک کے وارے سے ڈیٹا کو سارٹ کرنا ڈیٹا کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے دیکھنا ہم اس کے انڈیکس بنانا اس کو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ف셔야 جا کے اس میں دیکھیں گے کہ امپورٹنگ اور ایکسپورٹنگ کہą سے ہم کر سکتے ہیں کسی ڈیٹو بیس کو اسکویل کا ڈیٹا ہے اس کو ریکل میں بھیجنا ہے ایکسل میں بھیجنا ہے ایکسیس میں بھیجنا ہے اس کے جو اویلیبل ہیں آپ نے کہلو کہ ویز ہم ان کو یوز کرتے ہوئے اس کی آج کریں گے اس کے بعد پھر ہم کچھ انڈیکسنگ کے بارے میں ہم اس کو بھی دیکھیں گے اگر میں دیکھوں پہلے تو ہمارا جو ہے نا وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ہے کہ ڈیٹا کو ہم کیسے ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسکل سرور ہمارا ہوگا فلیٹ فائلز بھی اس میں ہم بنا سکتے ہیں اور ایکسیس پہ بھی بھیج سکتے ہیں اور ایکسیل میں بھی ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اور اس سے ایمپورٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پرمیشنز فر ایمپورٹنگ ایکسپورٹنگ کے لیے جو جو پرمیشنز آپ کو ریکوائر ہوتی ہے اس میں کنیکٹنگ کنیکٹ ٹو دی سورس اینڈ دیسٹینیشن آپ کے پاس پرمیشن ہونی چاہیے ایکسیل سرور کی اور دیسٹینیشن جس کے اوپر آپ ڈیٹا بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے نا دونوں سائیڈوں پر سوری تو دونوں سائیڈوں پر آپ کے پاس جو ہے نا وہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ آپ ان کو ایکسیس کر سکو ریڈ فرام دی سورس ڈیٹا اینڈ رائیڈ فرام دی دیسٹینیشن آپ جو ہے نا اتنی پرمیشنز آپ کے لیے کافی ہیں ریڈ کی اگر ایسکیل سرور کے اوپر آپ کے پاس جسٹ ریڈ کی ہیں اور جہاں پہ بھیج رہے ہیں وہاں پہ رائٹ کی ہیں ٹھیک ہے نا اور تھرڈ جو ہے وہ کہتے ہیں پرمیشن سفیشنٹ ٹو کریٹ آ نیو ڈیٹا بیس ان ٹیبل تھرڈ جو پرمیشن چاہیے آپ کو وہ آپ ایک نئی ڈیٹا بیس کریٹ کر سکے اگر آپ ایک ٹیبل یا ڈیٹا بیس کے اندر ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں لوکل سرور کے اوپر ٹھیک ہے نا یا اور کسی ریموٹ سرور کے اوپر آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا تو یہ تین چارٹ جو ہے نا آپ کے پاس پرمیشنز ہونی چاہیے ٹھیک ہے لاس میں کہتا ہے جی رائٹ ٹو رائٹ ٹو دی ایم ایم ایس ڈی بی ڈیٹا بیس اور ٹو دی فائل سسٹم آپ کے پاس ایم ایم ایس ڈی بی ڈیٹا بیس میں اگر رائٹ کرنا ہے آپ نے ڈیٹیا لٹا بیس میں آج پاس ایم ایس ڈیٹ آر رائٹ ٹو دی کے پاس اس کی پرمیشن حوانی ڈیٹنگ probability رائٹ ٹو کاری ٹو کی بھی ہونی چاہیے یہ پرمیشنس جو ہیں اگر آپ نے دوسری تیسری ویڈیو میں اگر آپ نے پہلی دوسری تیسری ویڈیو ہے شاید اس کے اندھر پرمیشنس کے بارے میں اور پخشن کے بارے میں رولز کے بارے میں سب ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں ان کے ساتھ کو کوئی confusion ہے اور جناب کوئی ایسا ہے تو اب اس کو دوبارہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں permissions کی سائٹنگز وغیرہ یوزر کو ساری ٹھیک ہے جی نیکس کہتے ہیں let's move to the server and see exporting ٹھیک ہے جی ہم لوگ اپنے server پہ جاتے ہیں میں اس کو یہی پہ ڈسکارڈ کرتا ہوں اور واپس میں آ جاتا ہوں جناب اپنے server کے اوپر اسکوئل server کے اوپر ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا کہہ لو کہ اسکوئل server میں اس کے جاؤں گا جناب سٹارڈ میں سٹارڈ میں جا کے اسکوئل سرور مینجمیٹ تو فیلال میں ابھی ایڈمسٹریٹر سے لاغن ہوں ٹھیک ہے نا تو میں ایڈمسٹریٹر سے لاغن ہوں ہم لوگ کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کے بعد اگر میں اپنی کسی ڈیٹا بیس پہ ہوں فر اگزامپل یہ میری ڈیٹا بیس ہے اور اگر میں کسی ڈیٹا بیس پہ ہوں یہاں پہ تو میں اپنی ڈیٹا بیس فر اگزامپل یہ ڈیڈوینچرز ہے میں اس کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں اور جاتا ہوں ٹاسک اور ٹاسک میں جاؤں تو مجھے نیچے اپنے ایکسپورٹنگ ڈیٹا کا یہاں پہ آپشن ملیں گے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں جی ایکسپورٹ ڈیٹا پہ ہوں اگر آپ کو کسی اور جگہ تو وہ مجھے اپنا وزرڈ کھول دیگا ایکسپورٹیں گا ٹھیک ہے جی پہلی سیمبل وزرڈ ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے کے بعد جناب وہ کہتا ہے ہاں جی دیسٹینیٹر یہ آپ کا دیکھیں جو دو سیملر ایکسٹینیشن اور سورٹ سیملر انگر ہوتا ہے دیٹا یہاں پہ آپ نے سورس ہے وہ جہاں سے بھیج نہیں ہے جہاں اسورسار کا اسvelامباد میں بیٹھا ہوں میں میں بیٹھا ہوں میک بھیجنا ہے تو میں سورس студعہ کیا کےئٹ بھیجنا ہے میں بھیجنا ہے تو دیٹا کامیما میک کا سورس ہے اور چیسے ہوسٹے کنت ہے کین� پر کیا تھای تیسے سورس کیا اسی معاہد پر اگر دیکھو تو اس کا نیٹیو ہے یہ ڈرائیورز ٹائپ ہیں کہ آپ کی ڈرائیورز آپ نے کون سا سیٹ کرنا ہے تو اس حساب سے کرتے ہیں بائی ڈفالٹ جو ہوتا ہے مائیکو سافٹ کا جو ہے نا وہ کہہ لوگ کے اسکویل سرور نیٹیو کلائنٹ ہے ٹھیک ہے نا ہم اس کو بائی ڈفالٹ اسی کو رہنے دیں گے آگے مزید اس کے ڈرائیورز ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اوریکلز کے ساتھ ہے مائیکو سافٹ کے ڈی بی کے ساتھ ہے اوریکلز کے ساتھ ٹھیک ہے نا فلیٹی سوڈٹی ہوں ماہ کانچوں کو بائی ڈرائیورز پوڑی پوڑڑ پڑڑی ہے تو یہ رہا ہمارا نیٹیو ہی آگا نیا فساس ہے اس کا دوسرہ پڑھ دے دیا پڑھا دیکھیں تو یہ ہے مائ hash нами کلائنٹ ہے سرچ کے لیے جائے گا ہمارے یہاں سے آپ کلک کر کے تو دوسرے اویلیبل اگر آپ کی کمپنی میں دو تین سرور ہیں تو آپ ان کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سرور سے میرا ڈیٹا اٹھے گا ٹھیک ہے نا تو ابھی دیکھو ہمارا ایک ہی سرور ہے یہاں پہ اسکل سرور اور یہی انیبل ہے تو اس نے کہا جی یہ ایک ہی اور کے لسٹ میں ہمارا آیا ہے اس کے ساتھ نیچے ہماری جو ہے وہ ونڈو تھنٹیکیشن اور اسکل سرور تھرٹیکیشن اس کے بارے میں ہم پڑ چکے ہیں ہم بائے ڈیفال ونڈو ہی رہیں گے اب ڈیٹا بیس کونسی ہے وہ ہماری یہ ڈیٹا بیس ہے جس کو ہم نے لیا ہے یہ ہماری ایڈوینچر ورس کی ٹھیک ہے میں یہاں سے نیکسٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد اب دیکھو آپ وہ باقی سارا کچھ سے ہے لیکن آپ کا جو چوز آر دیسٹینیشن یہاں پہ اب دیسٹینیشن آگیا اب ہم نے ڈیسٹینیشن چیوز کرنی ہے تو ڈیسٹینیشن چیوز کرتے ہوئے ہم نے جس پہ بھیجنا ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ایکسل پہ بھیجنا ہے تو ہم یہاں سے ایکسل کر لیں گے اور مائیکرس آفٹ ایکسس پہ بھیجنا ہے تو ایکسس کا یوز کر لیں گے پر بائی ڈیفال اگر رکھنا جاتے ہیں بائی ڈیفال آپ نیٹو کر لیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس فارمنٹ میں بھیجنا ہے کہاں پہ بھیجنا ہے اور کس ڈیسٹینیشن پہ بھیجنا ہے ٹھیک ہے جی لوگ اگر آپ سرور کسی پر بھیجنا چاہتے ہیں فر اگزامپل کوئی اور کراچی لاہور کسی سرور ہے کوئی اسکل کا وہاں پہ ڈیٹا ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ یہاں اس کو سرور کا دے سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفال ہم اسی کو سرور پہ رکھتے ہیں میں لوکل ہی سرور رکھتا ہوں یہاں پہ ہمارا لوکل سرور ہے یہ ایتھانٹیکیشن ہے اور کہتا ہے جی ڈیفالٹ وینڈو ڈیفالٹ ڈیٹا بیس اس کے اندر آپ نے کرنا ہے یہ نئی ڈیٹا بیس بنانی ہے ہم ایک نئی ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں جس کے اندر ایکسپورٹ کر دے گا ٹھیک ہے کہتا ہے جس ڈیٹا بیس کا نام رکھیں ایڈو ایڈوینچرز 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 ڈیٹا فائل کہاں پہ جا رہی ہے اس کا پاتھ ہے ٹھیک ہے انیشل سائز کتنا ہے گروہ ہوگی تو کتنے پرسنٹ بڑھائی یہ اپنی سپیس کو ٹھیک ہے نہ اور لوگ فائل کی یہ گروہ تھیں ٹھیک ہے ہم اس کو کریں گے جناب اوکے اکے کرنے کے بعد جی ہمارا ڈیسنیشن سے سیلیکٹ کر لی نئی ہمیں اس نے ڈیٹا بیس بنانی ہے ہم لوگ کریں گے نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد اب وہ کہتا ہے جی copy data from one اور more tables اور views اب یہاں table سے یا views سے data copy کرنا چاہتے ہیں یا اپنی query لکھے آپ اپنی مرضی کے نہیں جی ہمیں take query میں سے query لکھیں گے کہ یہ tables اور یہ یہ column چاہیے تو ہم وہ بھی use کر سکتے ہیں اگر دروازہ copy اس کو direct view جو کرنا چاہیں table سے اور view سے تو آپ اس کو select کر کے آگے بھی جا سکتے ہیں ہم لوگ next کرتے ہیں next کرنے کے بعد اس نے adventures کے جتنے tables سے وہ ہمیں اس نے یہاں پہ select کر دیا جو data آپ نے export کرنا ہے آپ انہوں tables کو یہاں سے select کر سکتے ہو for example ہم کہتے ہیں ہمارا ایک addressing کا ہم لے لیتا ہے یہ persons کے address دے دو contact numbers بھی دے دو tables ہیں یہ tables select کر رہا ہوں میں اور یہ tables ہیں ہمارے اور دو چار اگر دیکھنا چاہیں تو vendor ہے purchasing کا vendor ہے sales میں چلے جاؤ تو sales کا contact card currency ہے customer کا ہم لے لیتے ہیں یہاں سے customer address کا table ہے ہم اسے بھی لے سکتے ہیں تو جتنے table آپ کو چاہیے آپ یہاں سے select کر کے تو جو ہے نا وہ ان کا کر سکتے ہیں یعنی کہ export کر سکتے ہیں تو یہ tables میں نے کچھ select کر لی ہے ٹھیک ہے جہاں ہم ان ایک دو تین اور چار پانچ table میں نے by default کر لی ہے اس کے بعد آپ کو پاس mapping بھی ہے edit mapping پہ جائیں یہ mapping کیا ہے mapping میں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ جس میں دیکھو ہمارا source آ گیا اس میں destination آ گیا تو آپ جس کو off کرنا چاہتے ہو آپ اس کو off بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا for example میں کہتا ہوں آپ کے columns ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد جناب یہ دیکھو ہمارا destination ہے employee ID ہے آپ اس کو club کرنا چاہتے ہیں last name کو off کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ last name کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا ignore کر دیں گے تو وہ نہیں جائے گا اس کو وہ off کر دے گا ٹھیک ہے نا اور اگر last name کو دینا چاہتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ چلا جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ اس طرح ہم مزید filtering اور مزید اس کی جو ہے نا کہہ لو کہ mapping کر سکتے ہیں کہ کون کونسی چیز چاہیے آگے کسی کو destination پہ یہ بھی نہ جائے phone number نہ جائے تو ہم phone number یہاں سے روک سکتے ہیں city نہ جائے تو یہ یہاں سے یہ چیزیں ہم روک سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کی data types ہوگا رہا ہے اس کی ساری settings ہیں destination پہ کیا چیز بھیجنی ہے کیا نہیں بھیجنی ہے ٹھیک ہے جی ہم لوگ اس کو میں cancel کرتا ہوں اور آگے دیکھو تو preview بھی ہے ہم نے پانچوں جو table select کی ہیں ان کا data کیسے جا رہا ہے یہ ان کا اس نے سارا identifies ID آگیا first name last name middle name یہ سارا data view کروا رہا ہے جو جو ہم نے select کیا ہے وہ ہمیں view یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس طرح کا view ہوگا تو آپ view کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں export کرنے سے پہلے کہ یہ data ہے اور یہ دیکھو جو جو چیزیں ہم نے select کی ہیں tables ان کا mix ہوگی سارا data ادھر آ رہا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں کرتا ہوں next next کرنے کے بعد وہ کہتا ہے جی run immediately یا آپ save اسے کرنا چاہتے ہیں کسی اور file میں SQL server میں کرنا چاہتے ہیں یا SQL آپ file system میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں انکرپشن لگا سکتے ہیں data key لگا سکتے ہیں password لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا file system میں کروں گا تو ابھی میرا کیونکہ یہاں پہ میرے پاس simple ہے یہ flat file میں بھیجے گا data ٹھیک ہے نا for example ہم کہتے ہیں یہاں سے تم جانا یہ data file میں بھیجو اگر file میں بھیجے گا تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ file میں کیسے جائے for example ہم اسے فیلال immediately run کرتے ہیں تو یہاں سے اگر یہ آپ select کرتے ہیں اور یہاں پہ password لگاتے ہیں یا کچھ اور چیز لگاتے ہیں تو آپ next کرتے ہیں جیسے ہم نے اس کو run immediately کیا ہے next تو یہی option آتا ہے ٹھیک ہے نا summary آتی ہے آپ کے پاس فرق یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم جب فنش کریں گے یہاں پہ تو یہ ہمارا create کر کے سارا جوانا یہاں پہ ہمیں ایک database دیتے گا ہماری جو ہم نے بنائی ہے اس کے اندر اس نے export کر دیا اور file کا ہوتا تو وہ بھی میں دکھاتا ہم لوگ یہ دیکھو اس نے کہا ہے جی آپ کے پانچ table تھے اور پانچ table میں سے اتنی اتنی rows جوانا وہ transfer ہوئی ہیں اس میں سے یہ 19,614 اس میں سے 19,000 bla bla 19,000 اور 19,000 ایکسر 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 ٹھیک ہے اور اس میں سے last میں سے 290 جوانا وہ copy ہوئی ہیں آپ کی export ٹھیک ہے ہم یہاں سے close کرتے ہیں اور ہم اگر close کر کے جناب ہم یہاں پہ اگر میں ہم لوگ refresh کریں ٹھیک ہے نا refresh کروں تو مجھے یہاں پہ میری adventures کا export data کا یہ آگیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پوری پوری database ایک قسم کی export ہوگی ہم نے تو local کیونکہ server تھا ایک ہی تو اسی پہ رکھ دی تو باؤسکرات companies میں ہوتا ہے کہ نیٹورکس میں آپ نے لاہور والے server پہ پھینکنی ہے کراچی والے server پہ پھینکنی ہے لندن والے server پہ پھینکنی ہے یا ابودابی والے server پہ آپ نے پھینکنی ہے whatever کہاں پہ آپ کی server پہ آپ کی company کا جو network اس کو use کرتے ہو ہے تو یہ وہاں پہ ایڈمسٹریٹر کے تو یہ new package کی file ہے اس نے export کر کے یہاں پہ دے دینی تھی اس طرح جیسے یہ اس نے دی ہے آگے پھر اس کے ہم نے password رکھا ہوا ہے password رکھوں تو اس نے اس کا سسٹم بتا دیا اسکل کے اندر اس نے کھول دیا اس کی configuration کیا ہے اس کی command کیا ہے اور آگے اسے destination source اگر اگر میری ایکسل میری فائل کی ایکسپورٹنگ دے اور وہ ہماری تھی دوسری کہہ ہمارا ایکسپورٹ ہوا ڈیٹا تو اگر میں دیکھوں اس کے table جو پانچ table ہم نے select کیا وہ ہی آیا ایمپلائیز کا person کا contact کا customer address کا ٹھیک ہے نا ہمارے پاس یہ ہی ہے کہہ لو کہ فر ایکزمپل میں یہ کرتا ہوں top اس کے ساتھ آگی ہے دوسرے جتنے تھے وہ ڈیٹا ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایکسپورٹنگ کا یہ تھا ہمارا ٹھیک ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں میں اس کو minimize کرتا ہوں اور ہم کرانٹ سلائیڈ سے آگے دیکھتے ہیں ہماری کون سا ٹوپک نیکس جائیں تو ہماری انڈیکس آ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم ہم نیکس کرنا ہم ملٹیپل کولمز لینے تو اس سے ریلیٹیڈ اسے ہم انڈیکس کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا اس میں پھر دیکھیں گے انڈیکس انڈیکس ٹائپ کون کون سی ہیں ٹھیک ہے نا پارٹیشن انڈیکس 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 جس میں کلسٹرڈ ہوتی جس میں سوٹ ہوتا آپ کا اور سٹور ہوتا نون کلسٹرڈ ہوتی ہے یوز کی ویلیوز کو یوز کرتی ہے اور روز جو نا وہ لکیٹر پوائنٹر ہوتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آگے میں آپ کو مزید ایک چارڈ اس کے حساب سے بتا دیتا سوٹ ہوتا نیچے ہوتا ہوتا ٹھیک ہے فل ٹیکس سپورٹ ورڈ سرچ ان کریکٹر سٹیرنگ ڈیٹا ٹھیک ہے اس میں فل ٹیکس ہوتی جس کے اندر آپ ملٹیپل چوائس کو بھی لے سکتے ہیں ایک نارمل ٹیکس میں ایک ہی کولم کا سنڈنگ کر سکتے لیکن اس میں ملٹیپل کولم کی سینڈنگ کر سکتے ہیں سپورٹ سرچ اگنس جیومیٹرکل ڈیٹا ٹائپ آپ کے زومنگ والے وہ ایریاز کو ڈیل کرتا ہے ہمارا سپیشل ہے انڈیکس سپورٹ دیتا ہے اس سرچ کے لیے یہ ہلپ کرتا ہے اگر دیکھوں کلسٹر نان کلسٹر میں اس سائیڈ پہ یہ کلسٹر ہے اور اگر میں اس سائیڈ پہ دیکھو یہ میری نان کلسٹر ہے اگر دیکھو ڈیٹا یہ آتا ہے اور یہ کلسٹر کیسے ہو رہا ہے سوٹ آرڈر میں جا رہا ہے یہ دیکھو ادھر ایک دیکھو ادھر ایک اور ادھر سے پھر تیسرا تو یہ 1 2 3 ٹھیک ہے نا تو اپنا کہہ لو کہ یہ بالکل ایک ascending order میں جو ہے data اس میں آرہا ہے کلسٹر میں اور پھر اگر ہم اس کی آگے دیکھیں اس نے کلسٹر گیا تو اس کی بھی دیکھو ascending data ادھر سے ادھر آرہا اگر اس کو compare کرو تو دیکھو ادھر سے data ادھر بھی جاتا رہا ہے اور ادھر سے data ادھر بھی جا رہا ہے ٹھیک نا تو یہ different ایک scenario ہے کلسٹر اور non کلسٹر کا ادھر سے data ادھر بھی جا رہا اور ادھر بھی جا سکتا ہے unsorted type یہ چیز ascending descending type ٹھیک نا تو یہ ان کا ڈیفرن کلسٹر اور نون کلسٹر میں ہر ٹیبل جو آتا وہ کلسٹر ہوتا ہے اگر اس کو دیکھیں تو ہم بنا سکتے ہیں اور ایک table کے اندر ایک cluster آپ index بنا سکتے ہیں مزید اگر دیکھیں دونوں کا comparison کریں ہم لوگ کلسٹر اور نون کلسٹر کا کلسٹر اور نون کلسٹر کے دونوں کے کلسٹر کیا ہے جی آپ sort and store the data rows in the table or views there can be only one clustered index per table جیسا میں آپ بتایا کہ the only time the data rows in a table are stored in stored order 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 disorder order order by sending and descending commands آگے ہم جا the table is called a clustered table ٹھیک ہے نا تو clustered table called non clustered have a structure separate from the data rows ٹھیک ہے جی and contains the key values and pointers to the data row to contains the key values ٹھیک ہے جی next let's create some indexes ہم چلتے ہیں اپنا normal index بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ڈیفرنس ہے ہم لوگ index میں جانب میں SQL server پہ جاتا ہوں واپس یہ SQL server ہے ٹھیک ہے for example میں اس کو یہاں پہ جا کر ہم Quri کو off کر دیتے ہیں یہاں سے تاکہ کہ آپ کو چیز دکھاؤ دیں یہ adventure جو ہے ڈیٹا پیس میں اس کو normal index clustered index بنا ہوا ہے اگر میں اس table کو اور مزید کھول دوں یہ table ہے میرا اور میں index میں جاؤ تو یہ دیکھو یہ میرے first top rows use index بنے ہو ہے یہ clustered ہے اور a clustered index بنے ہو ہے یہ non clustered ہے ٹھیک ہے اوپر والا non clustered ہے اور یہ non clustered top 100 rows جانا وہ لے لی ہیں آ پہ اس میں اگر دیکھیں کہ اس کو ہم نے sorted کرنا ہے یہ sorted ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 7 یہ اوپر نیچے نہیں ہے اگر مزید کسی اور table کو دیکھو مثلا ہمارا ہے ہم اپنا metro کا دیکھ لیتے ہیں میٹرو میں چلے جائیں یہ میری میٹرو ہے یہ tables ہے order table ہے customer پہ چلے جائیں select first تو دیکھو یہ میرا اس نے first کھول دی ہے by default جو میرا order بناؤ اس میں دیکھو یہ SID 123451 پھر نیچے آرہا ٹھیک ہے اور ہم کہہ دیں کہ CID 20 21 22 23 24 25 5 یہ صحیح آرہی ہے کامران عمران تو اس کو sorted کرنا تو ہم اگر ID اس کو کرنا چاہوں گا تو ہم سیمپل یہاں پہ کروں جناب order by SID ٹھیک ہے جی اور ہم لوگ اگر اس کو run کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں ordered کر دیا ہے یعنی order میں اس column پورا لینا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا تو یہ index بنا کیسے سکتے ہیں میں سیمپل اپنے جاتا ہوں table کے اوپر جا کے میں index میں جاتا ہوں index کے folder already ایک بنا ہوا ہے by default ہم right click new index بنا ھیک نیو index کا visit کھول دے گا ہم لوگ نام یہاں پہ رکھیں گے SID ٹھیک ہے اور آپ اس کو non cluster یا cluster یہاں سے select کر سکتے ہیں کیونکہ یہ by default ہر table already ایک بنا ہوتا ہے تو already ایک cluster بنا ہو ہے آپ اس کو modify کر سکتے ہیں یا non cluster بنانی پڑے گی یہ non cluster آگی unique اس کے علاوہ کوئی اگر آپ نے unique use کر نا ہے ٹائپ تو اس کے لئے انہوں نے ادھر check box رکھا ہو ہے اس کے بعد آپ ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں جناب کون کون سا کرنا ہے ہم لگتے ہیں SID ہے name ہمارا SID یہ CID اور یہ name OK کر دیا OK OK کر سکتے ہیں یہاں سے move up and down کے ذریعے تو بس یہ ایک simple size کا wizard آپ OK کر دیں جناب آپ کے پاس CLUSTERING تیار ہے options میں چلے جائیں تو drop existing rebuild index ignore automatic computer statistics ہیں تو اس کی کچھ settings یہاں پہ بھی ہیں filter کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں data filter بھی درہ کرتے ہیں اس کی بائی ڈی فال ہر کمپیوٹر کی ایک cluster جو بنا ہوتا ہے اگر واپس جاؤ اپنی slides پہ اور میں یہاں سے grand view کروں تو یہ تھی ہماری index next میں چلے جائیں تو normal index جو بھی ہم نے normal index کی اس میں اور اس میں full index میں main فرق کیا کہتا normal index usually when searching with a normal index you can search only in a single field آپ single field کے اندر search کر سکتے ہیں ٹھیک نا search کے دو option normal میں ہوتا کہ آپ single field کے اندر کرتے ہیں For example find all cities that begins with a یہ curie ہم نے اپنے language میں لکھی ہے find all cities other curie تو different ہوگی لیکن curie language اپنی ہے لیکن ہم چاہتے کیا find all cities that begins with it or something like this تو اس طرح کی curies کو deal کرتا ہمارا normal index جو ابھی ہم نے بنایا تھا نام کہتے full index allow you to search across multiple columns ٹھیک ہے یہ multiple وہ ایک field میں رہتا ہے ٹھیک ہے نا یہ multiple columns میں ہے ٹھیک ہے اور example کے طور پر search at once in street cities and province تو ہم اس میں multiple fields columns کو جنب search کر سکتے ہیں that might be an advantage if you want to do something like google style search just punch in a search turn and find all rows that have that searching terms anywhere in any of the varchar جو اپنے data type column کی جب ہم column بناتے ہیں جیسے ہم نے بنائی وہاں پہ table بنائے تھے تو آپ کو اس کے بارے میں idea ہوگا کہ varchar integer text کیا ہوتا یہ دونوں کا difference ہے index کا چلیں چلتے ہم لوگ اپنے server کے اوپر اور index کہاں سے بنتا ہے text index ہم اس کو جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہمارا full index index میں جاتا ہوں اپنے sql server کے اوپر میں اس کو کرتا ہوں close no یہ بھی کر دیتے back end پہ ہماری یہ ہمارا matter ہم لوگ یہاں پہ جاتے ہیں اور میں جاتا ہوں اپنے کسی table کے اوپر اور یہ پہ جو full index وہ آپ کو table کے اوپر ملے گی جبکہ normal index table کو expand کریں گے اور اس کے اندر index ملیں گے آپ کو یہ normal ہے ٹھیک آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی right کلک کر کے ہم کہتے full index index اور define full index index آپ یہاں سی کر سکتے ہیں next کرنے کے بعد وہ کہتے unique identifier آپ کیا لگانا ہے اپنے main clustered وہ یہ لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور کہتے this index posses a unique contains on a single table value view column and is used to کون سے آپ نے یہاں پہ select کر c address c name s id ھیک ان کو select next next کرنے کے بعد کہتا ہے track changing on the table اگر table میں کوئی changing ہوتی ہے تو اس moment میں automatically change کر دوں آپ کو update کر دوں یا manually آپ خود کریں گے یا changing کو ignore کر دوں آپ کے پاس 3 options ہمارا for example کوئی بھی رکھتے آپ triple ہے ٹھیک ہے جی اور set as default catalog ہم اسے catalog کا نیہمہ جو ہم نے catalog بنائی ہے اس ایک بناتا ہے searching کی تو اس کے بعد اکتا ہے جس sensitive ہے آپ نے کہا sensitive ہے یا insensitive ہے تو آپ اس کوٹی اس پہ matter کرتی ہے select index سرچنگ box بائی ڈیفالٹ primary آپ کا سرچنگ box ہے اسی کے اندر آپ رکھنا چاہے تو اسی کو کر سکتے ہیں select full text stop list آپ یہاں سے on off کر سکتے ٹھیک ہے جی next میں بائی ڈیفالٹ اس کو اسی رہنے دیتا ہوں next کرتا next کرنے کے بعد یہ schedule schedule کر کے ایک full index ہمیں دکھا دے گا ٹھیک ہے اس کمیٹر کے اوپر ہماری indexing ہوئی ہوئی ٹھیک ہے جی full indexing بھی آپ پتہ چل کی کہ ہم نے full indexing کر دی اور then ہم لگ فل index کو define کیا disable کر سکتے start کر سکتے ہیں اس کو incremental کر سکتے پاپولیشن کر سکتے ہیں applying tracks چینج ہیں ٹھیک ہے تو یہ indexing کا کہہ کافی theoretical زیادہ ہے conceptual زیادہ چیزیں تو configuration wise اگر دیکھیں تو اتنا زیادہ نہیں مزید آپ ان کی difference اور ان کے بارے میں اگر کوئی articles پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے available ہیں کہہ لو کے Microsoft کی ویب سائٹ پر اور گوگل میں بھی کافی اس کے بارے میں detail جو deep جانا چاہتے ہیں وہ deep study کرنا چاہتے ان کے بارے میں تو وہ آفیلیبل indexing کی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا indexing کا تھا کہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں normal indexing اور اس کے علاوہ ہمارا full indexing کا full indexing اور then ایکسپورٹ ایمپورٹ بھی ہم نے کیا کہ ڈیٹا ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں ایمپورٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اپنی واپس میں آگا رہا ہوں اپنی سلائیڈز پر ٹھیک ہے جی اور then ہمارا کہہ لو کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی تک تھا آگے پھر انشاءاللہ یہ ڈیٹا کمپریشنز کا ٹاپک رہتے ہیں دوچہ ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ میں یا اس سے نیکسٹ ویڈیو میں تو ہوفولی کہ آپ کو کچھ ویژن کیلئر ہوا ہوگا آپ اس کے بارے میں اور مزید اگر سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو مایکرسوفٹ کی ویب سائیڈ اس پہ ڈاکمنٹیشن ہے بے بھا کہہ لو کہ وہ ایک ہینڈی چیز ہے ہمارے سٹڈیز کرنے کے لیے اور بکس بھی آن لائن آپ ان کو بھی پڑھ کے ان کے بارے میں مزید اپنا نالیج گین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کنفیگریشن وائز یہی دو چار تھے ویزرڈ جو میں عزیز وقارب کا اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ